بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی فور چینل میں خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی رمضان سپیشل کے لیے ہر گھر میں بننے والی دینگ بلوں کی ریسپی کے ساتھ نئی بھلے بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے بھلے تقیار کریں گے بھلے تقیار کرنے کے لیے میں نے ایک کپ ماشکی ڈالی تھی جس سے تین بھنڈے پہلے میں نے پھکو دیا ہے کptutions ڈال 30 brown ڈیسپیو 0.5 ڈیسپیوڈ نمک اگر میں بھلے بنانے کے لیے میں نے اس طرح سے چھوپر اور جس میں ماشکی ڈال ایڑ کر دوں گی اس کو پھول کریں گا چھوڑ تو ٹھوڑھ پھول پاہ م��가 ہمیں ڈال ڈالوں گے ragi کٹ prends ڈال ان کے ساتھ سرز نمک ڈالوں گی اسے کمار کر کے اچھی طرح پیس لوں گی دعلوں کو اچھی طرح پیس لیا یہ دیکھیں ڈالیں ہمارے اچھی سی پیس گئی ہیں اب میں اس پائنٹ پر اس میں زیرا اور بیکنگ سوڈا ڈال کے ان سابت ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ فلپی سا ہو جائے اب میں اس طرح سے ایک بیٹا کی مدد سے اسے پیٹ کروں گی میں نے ایک بیٹا کی مدد سے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا یہ دیکھیں بیٹر ہمارا چیزیں مکس ہو گیا اب میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے کبر کر کے ریسٹ پر رکھوں گی بیٹر کو رکھے میں آدھا گھنٹہ ہو گیا دوسری طرح میں نے گھی کو اچھے سی گرم کر لیا اب میں ایک سپون کی مدد سے اس طرح سے اس میں ڈال دیں گے اسی طرح سے سارے ڈال دیں گے سارے بھلے اس میں میں نے ڈال دیں گے یہ دیکھیں بھلے فرائی ہونا سٹارٹ ہو گئے جب یہ تھوڑی سے اوپر آ جائیں گے تب ہم اسے ہلائیں گے اور ان کے سائیڈ چینج کر دیں گے سارے بھلوں گے اس طرح سے میں نے سائیڈ چینج کر لیا یہ دیکھیں کتنے جالی دار ہمارے بھلے بن کے تیار ہو رہے ہیں اب میں ان کا گولڈن کلر آنے تک فرائی کروں گے سارے بھلے ہمارے فرائی ہو گئے اب میں یہ ایک لیٹ بھی نکالوں گے اور باقی بھی اسی طرح سے بنا لیں گے بھلوں کو میں نے پانی میں ڈال دیا اب ہم اس کا دوسرا کام کریں گے دوسرا کام کرنے کے لیے میں نے جو بزار سے کھلکیاں ملتی ہیں وہ بھل ہی میں نے لیا میں نے ایک کب کھلکیاں لی تھی جس سے نین کرم پانی میں میں نے بھی خو دیا تھا اور بھی اس کا پانی میں نے اچھے سے خوشک کریں گے ایک بڑے سائز کا بوائل کے اوہ آلو اس طرح سے چوب کٹ گیں گے ایک پیاس اس طرح سے کٹا ہوا ایک ٹیو میڈر بیج نکال کے 1 ڈیو سپون دھنیا بدینے کے چڑنی 2 ڈیو سپون کیچپ 1 ڈیو سپون بناوا کٹاوا دھنیا 1 ڈیو سپون بناوا کٹاوا زیرہ 1 ڈیو سپون چاد مسالہ 1 ڈیو سپون کٹوی لال مرچ 1 ڈیو سپون نمک 1 ڈیو سپون دھنیا اب میں اس سے بناتی ہوں دھنیا بڑے بنانے کے میں نے اس طرح سے ایک بول لیا اس میں کھلکیاں ایڈ کر دوں گی آلو پیاس ٹیمارٹر ٹیمارٹر اور چاٹ مسالہ ڈال کے ان سب ازاکو چیدرہ سے مکس کر لوں گی سب ازاکو چیدرہ سے یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا میں اسے سائٹ پہ کروں گی اور اس کی چڑنی تیار کریں گی چڑنی تیار کرنے کے لیے اس طرح سے میں دھنیا بدینی کے چڑنی لوں گی اس میں کیچپ ایڈ کر دیں گے ڈال کے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں چڑنی تہین بھل ہوگی ہماری بن کے تیار ہوگی یہ میں اسے سائٹ پہ کروں گی اور دہین بھلوں کو اسمبل کریں گے اس طرح سے سارے بھلوں کو میں نے پالی میں سے نکال کے اس طرح سے ایک بھول میں ڈال گیا یہ دیکھیں کتنے چالی دار ہمارے بھلے بن کے تیار ہوگی ہیں اب میں اس میں پھولکییں پیاز، ٹیمارڈر اور آلو جو ہم نے چاڑ مسالہ لگا دے مکس کیا تھے یہ اس میں ڈال دیں گے اب میں اس پہ اس طرح سے دہین ڈال دوں گی دہین کو اس پہ میں نے ڈال دیا اور تھوڑا سا میں نے مکس بھی کر دیا ہے اب میں اس کے اوپر چٹنییں ایڈ کروں گی اس طرح سے چٹنییں ایڈ کر دیں گے نئی بڑے ہمارے بن کے تیار ہوگے آپ اس رمضان اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں اللہ حافظ